تو خارون بھئی کابو نہیں آتی بڑے مشکل سے کابو آئے تو میں کہ جلدی سے ہاتھ اور کٹنگ کرا لے کیونکہ دو تین دن بعد عید ہے پھر بعد میں ٹائم نہیں ملنے والا خارون بھئی کیمرے کیا گیا سے شرما رہے گی تو میرے ساتھ کے ساتھ لوگ لگے میں بکرے لینے میں کپڑے لینے میں میں دیکھ لے غریب سب بندہ لگا ہوں بوتلے لینے میں اور بوتلے سٹ کرنے میں پسینہ بھی دیکھ سکتے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں پسینیاں سنبھاؤ کے اپنے دکھائیں کے سماؤں کے سماؤں کے یہ کہہ رہا ہوں اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں ایندر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب خرید سے ہیں ٹھیک ہونا میں ہوں آپ کا دوست آپ کو بائی یاسیوں خٹک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خٹک بیٹھک تو سنائے سب کیسے ہیں خرید سے ہیں ٹھیک ہونا جلدگی اچھی گزر رہی ہے آج تو سبا اللہ کا شکر ہے کہ مطلب نے اور دن دے دیئے جینے کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور دنیا کی فٹی کے نپتانے کے لیے تو سب سے پہلے اٹھ کے صبح اللہ کا شکر ادا کیا کروں کہ محبب خون کراتا ہوا چیرہ مل جائے محبب کا ہاتھ بکنا ہوا ملاشتہ مل جائے میں تو صبح صبح اٹھوں تو گھاولے تو سوئے ہوئے تھے تو وہ ایسے جلدگی کٹنگ کر رہی ہے الحمدللہ تھوڑ سے کٹنگ مزے کی ہوگی اللہ کا شکر ہے کیونکہ میرے فیوریٹ سلون ہے میں اس کے لیے اور کوئی سے کراتا نہیں ہے جو شکر میں مہینہ ویٹ پی نہ کرنا پڑے ہی تیاری کرنے کے لیے ایسے جاری کٹنگ کر رہی ہے تو فرچ کراتے پھر مکمل ہو جائے گی تیاری تو پھر آج جائیں گے جانور شنو دیکھنے جیسے کہ دکان پہ آتے ساتھ ہی میرا پہلا کام ہوتا ہے ناشتہ کرنا تو آج تو فیڈیو اٹل پہ اچھا بل رش ہے جلدی سے منگواتے ہیں ناشتہ اور ناشتہ کرتے پھر کٹیپ میں چھوٹے موٹے کام اور اس کے بعد پھر نکلیں گے سیدھا جانور دیکھنے کیونکہ اس کا بہت زیادہ سواب ہوتا ہے اس کی دیکھ بال کرنا اس کو دیکھنا کیونکہ کچھ دنوں کا میمان جانور رہتا ہے تو جاتے ساتھ اس کو کریں گے سرویس مطلب کہ میں لائیں گے جانور رکوں کیونکہ لیکن رضا کیلئے اس کا بہت زیادہ سواب ہے تو وہ بھی منگواتے ہیں جلدی سے میں ناشتہ اور ناشتہ کے ساتھ شروع کریں گے ایسے میں بڑا سخت لانڈاؤں لیکن یہاں میں پھر کام کا جو اس کے ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک با بلکت نام اور جنردی براہیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دن آگے دکان پہ کام تو سارے پینڈنگ ہے ساتھی میں نے بوجی کو آج بولا کہ بوجی آج پر لار چلے جائیں کیونکہ دو تین نینوں بعد عید ہے تو پھر کام خواب ہو جائیں تیاری کرنے عید کی تو آپ لوگ بتائیں کیسے ہے کیا ہو رہا ہے عید کی تیاری ہوگی ہے نہیں ابھی کیا ہو رہا ہے کوئی بیجے ہمارے وہ کچھ تیاری شارع کر لے کی جانے انشاروں میں لے رو ناشالوں خاص طرح میں دنی بھی کرانے تو جلدی سے کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کے بعد کریں گے اپنے کام کاج اور شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک با بلکت نام سے اپنا دیل میرا ناشتہ آنے والا ہے میں کرتا ہفید یہ والا کو بھی نہیں دیکھتا زیادہ کیونکہ رشتہ اوٹر میں بھی انتحاز زیادہ ہے تو وقت میرا ناشتہ آگے تو لیٹس کریں کرتے ہیں ناشتہ تو جلے شروع کرتے ہیں لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ نے کابل سمجھا کہ اتنے بڑی دنیا میں اتنا پیٹ بڑھ کے ناشتہ کرا دی اس کے لئے سبح الحمدلہ ویصل اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ کبھی بھی کئی بھی کچھ بھی رزق مل جاتے تو فورا اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ رزق کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے سے تو رزق میں بہت زیادہ برکت آتی ہے دوسرا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا شکر اکر ناشتہ ہو گیا اب شروع کرتے ہیں اپنے کام اور صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں کہ جدی جدی کام موقع ہوں تو پھر جانو جانو کی خدمت کرنے کے لئے بہت تیج ہو رہا ہے ویسے ایک بات ہے کہ میں سوچتا ہوں میں دنیا کا سب سے مہنیتی انسان میں ہوں جو صبح پانچ بجے اٹھ کر دو اٹھان کھولتا ہوں اور میرے سے زیادہ مہنیتی انسان میرے ایک اور بہت پیارا بھائی یعنی کہ آز بھائی ہیں بعض بھائی ہیں میرے کے حقین جنے کے میں صبح پانچ بجے دکھانے کھولنے کے لئے اٹھا ہوں تو وہ صبح ساڑھے چار بجے ناشتہ کرنے کے لئے اپریدی ہوتل پر پہنچا رہا ہے تو یہ مان ساتھ آیا ہوا تو اس میں ناشتہ کرانا ہے اس صبح ساڑھے چار بجے شہزادہ پہنچا میرا بہت شہزادہ بھائی ہیں میرے ایک بہت ضروری بات آپ ساتھ شیئر کروں کہ میری اپنی فیملی یعنی کہ میرے ماں باپ میری بہن بھائیوں کے علاوہ واحد فیملی یا واحد لوگ ہیں جو مجھے میری لائف میں میری یوٹیوب لائف میں میری اوفیشل لائف میں میری پرسنل لائف میں ہر جگہ میری بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کا کنباز نہیں ہی ہمزبہ یہ ہے اور کی فیملی ہے کہیں جانے کے بہت اچھے رہے ہیں بہت ان سے خوش ہی ہے اللہ پاک مجھے خوش رکھے اس کے بعد اللہ پاک مجھے خوش کہیں سلامت رکھیں یہ ماں باپ کا سہارہ ہے اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ پاک مجھے خوش کی نام سے امینہ کے دن آتھے ساتھ جیسے کم اولا کام ہیں صفائی نہیں سمان ہے اس میں نو کمپرمائز ٹھیک ہے نا شروع کرتے ہیں صفائی اور صفائی اللہ حمد اللہ بھی تک جنہیں چھوٹے مٹے کام جب وہ ہو گئے ہیں ختم نشش ہستہ ہو گئے صبح صبح کا دیکھ لیں ماشاءاللہ رش باغی بزار میں تو سناٹا ہے آرے سے زیادہ لوگ باغ کے گاؤں کی طرف تو بھی دیکھتے ہیں کہ میرے سلون والا بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا جاگے کر آئے خط کیونکہ کٹنگ کو کرو گی اس کے بعد پراتے ہیں خط کیونکہ میرے سلون والا ہے یہ ہاتھ نہیں لگتا یہ بہت شہزادہ لڑکا ہے بہت مرضے کا کام کرتا ہے کام ختم ہوتا ہے صبح صبح اسکریم والے نے چھاپا مار دی لیں کہ دیکھیں بھی یہ تھوڑا سا مال آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے شہزادے نے میرے سے 35000 روپے لے لی ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں یہ ترجیہ تو آگے پہلے ماشاءاللہ اسکریم بغیر آگئی ہے باقی سمانہ آنا ہے کوڑنگ وغیرہ تو کوڑنگ وغیرہ ساتھ آتے ہیں تو باقی تمام بہت سمانہ بھی آنا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں سلون والے کال کہ وہ کب فری ہوگا کب خط کرے گا کیونکہ عید کی تیاری ہے کنیہ پر جاندے 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 بر دیکھوئی ہے دوسر دن میں میرے دکاں میں ایک بہت شہزادہ نیا ہے دوست بنے اور سارا دن میرے پاہ میں لیٹا رہا رہا ہے ماشاءاللہ بہت وفادار بہت کیوٹ سی بلی ہے بلی کا بچہ چھوٹا سا یہ سارا دن میں دکان پر ڈر لگا رہا تھا کہ کئی پاہ میں نہ آجائے پر یہ کہ سارا دن اس نے ہلنا نہیں ہے جو مرضی کر لو یہاں سے جاتا نہیں ہے اس کو ایک دفعہ میں دودھ پلایا ہے سارا دن میرے ساتھ ہے اور انسان کیسے سامپ ہے سو سال اس کو دودھ پلایا پھر بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا اس سے تھوڑا سا سبق سیکھ لے یار کہ یہ پل تو جاندے والے چھوٹا سا بچہ ہے ایک دفعہ میں اس کو دودھ پلایا ہے تو اب یہ سارا دن میرے ساتھ ہے میرے ساتھ میں تھوڑا میرا افادار ہو گئے انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کو اب سو سال بھی دودھ پلا ہونا تو آپ کو موقع آنے پر ڈسے گا اور ضرور ڈسے گا اور ایسا ڈسے گا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ یہ شونہ سے زیادہ میرا ہم لیڑ گئے یہاں پر کئیل رہا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں میرے پاؤں میں نہ آجی ہے میرے پاؤں نہ لگ جائے چھوٹے بائی کی پاؤں نہ لگ جائے وہ اس کو پیلاتا ہوں اور دودھ اس کو میں اندر جگہ بنائی گیا اس بار میں بان کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے تاکہ یہ پھر مستی نہ کرے سارا دنیا دیکھنا یہ اس نے ہلنا نہیں ہے جو مرضی کر لو یہاں سے ایلے گا نہیں میری سیٹ بھی بیٹھا رہے گا اور اندر پھر کسٹومر بھی آتے ہیں وہ بھی ڈسٹا بہت بہت دفع کرو کسٹومر کو کسٹومر کا اپنا رزق ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے میری شیرو کو دیکھو کس طرح بے فکر ہو کے لیٹا وہ جیسے کپیو کی جگیر ہے کوئی ٹینشن نہیں دنیا کی بے فکر ہو کے سکون کی اپنی نیند پوری کر رہی کوئی صبح سے سویا ہوا ہے اتنا لمبا سو گئے کلوٹ ہی نہیں رہا دو چھوٹ اس نے پی لیا اب ایسے سو رہا کہ جیسے کہ پاکستان اس کی پاکستان کا بادشاہ یہ اور کوئی نہیں ہے دکھو جا رہا صبر کرو بولا دھکا بکی نے کرنے کا دیکھو شیدی خود سویا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ کھل کی ہے اور صبح سے میں اس کی بیٹھ نہیں سکتا کرسی میں کیونکہ بہت دل کل میرے پاؤں پر لیٹا ہوا ہے یہ ڈال لگتا ہے کہ میں بیٹھوں گا اس کے پاؤں پر کرسی نہ آجائے یا کچھ اور اس کو لگ نہ آجائے وہ دیکھ لیں یہ اٹھا ہوا اور شبہ اور مجھے یہ ڈال لگ رہا تھا کہ میں بیٹھ کے اس کو کرسی لگتا ہے کہ اللہ پاکستان نراز ہو جائیں گے تو ابھی اس کو جگھاتے ہیں اور پھر خود بھی اس کے سزا میں کھڑا ہوں تو بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کرسی پہ چھے سیٹنگ چینج کریں تھوڑی چھوڑی اس کے پاؤں سے دیکھو وہ یہ دیکھو ہے میں نے کرسی سے کھینچ دیا ہے وہ بہتر ہو گیا الحمدللہ چلتے ہیں گھر کی طرف سبسی کی علم چھوڑا بھائی آگیا پہلے گھر کے جنراز سے پہلے پڑھتے ہیں وہ ہر نماز پڑھتے ہیں اس پہ پہلےGI پہت پیٹ پوجہ کا انتظام پر اللہ پاکستان رہم پ atravAfter claimed our 수가 hemos retali named Pray 살� name اللہ پاکستان رہم فرمائے z dessas تو خود بحملہوں کو سبعر دی کہ سھوڑے پہلے ہے نہیں پہلے پیٹ پہتے ہیں اس کی کو غانہ چانے کو انتظام پر لیا الحمدلاللہ جیقالالاک شکریحPL attempt when I am optic پدھنے کی طفیق تھی decrease ہر کٹے پیٹ پوچھا چھوڑے پہر کو بے جائے گھا رکے کی will ملتی سے جاؤ کھانے لے گیا تو کھانے کھاتے کھانے کے بعد اعتزام کرتے جا کے ہاتھ کھانے کے بعد جھاڑی چاہیٹنگ کرا نہیں ہے والتو کھٹا لیے تو داری کی سیٹنگ کرا کے پھر کرا تھی ایت کی تھی ہے ہم نے ملتی ہے تو اس کے بعد جانوہوں نے دیکھ رہی نہیں ہے تو یہ رہا تو ہے کہ جانوہوں نے دیکھ رہی نہیں ہے جب اب ابود میں اجازت نہیں تھا پیسے مشکلے کہ بودھ ماؤں سے تھکے ہوئے ہیں بودھ ماؤں سے بودھ ماؤں سے کھانے کے انتظام کریں کھانا تو کھانا تو ٹائم پہ آگیا ہے ٹائم پہ کیا ہے کہ بیباس صرف چار بج رہی نہیں کہ چار بج آئے تو پہلے کا کھانے کھانے کو ملا ہے تو کھاتے ہی کھانا پھر اس کے بعد لگاتے ہیں ہاتھ والے کے بعد چکر کر سلوٹ کا راشنا ہوتے ہیں آئے گرمی دیکھ لو گرمی بنسبت باقی دن کی فیٹ تیز ہوگی ہے پر اللہ کا شکر ہے جو بھی اللہ جس حال میں رکھے اس کو شکر رہی ہے ویسے کسٹمر بھی الحمدللہ طرح سا مارکٹ سلو ہے پر اللہ جس حال میں دے بھوکھا نہیں سناتا ہے کبھی نا امید نہ ہوا کر اللہ کی ذات ہے بھوکہ بھوکھا نہیں سناتا ہے جلدہ جلدی سے کھاتے کھانا فرم کرتے ہیں کوئی انتظام جا کے سیلون میں اکرتے ہیں ویٹ ٹھوکے ان دنوں سیلون کا بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب ہر بندے نے کنانی ہوتی ہے خط کپے گئے بڑا حرامی ہو گیا فائنلی کافی دنوں بعد حرون بھئی ہمارے ہاتھ لگ ہی گئیں کیونکہ حرون بھئی ٹائم نہیں دیتے کلتے انہوں نے کٹنگ کا ٹائم دیتے کلتے انہوں نے کٹنگ کی تو میں نے کہا ہاتھ خط کرا دے کیونکہ عید کا دن آرہا ہے پھر عید کے دن میں رش ہوگا تو چلو کرا دے خط پھر ساتھ سے لگاتے ہیں گاب شکر کیونکہ حرون بھئی کابو نہیں آتے ہرون بھئی جن کابو آجیں تو پھر صحیح دل سے کام کرتے ہیں سکون مل جائے دے دن میں خط کرا کے ہم معلوم ہے ترے باب کو بھا سکا چل سپل دبل نیم میں آس سیدھے فیس سرچک فر بے سرچک سرل سپل دبل نیم میں آس سیدھے فیس سرچک فر بے سرچک سرل 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 سرچک سرل ہونسے واپس ہی ہوگی ا الحن様 کے مختلف ہاں ہوگی یا ایت کی تیاری مکمل ہوگی اچھا چائے ازال کتم اور چائے نہ ہو تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تو آتے ساتھ ہی چھوٹا بھائی ہو گئے رفو چکل انہیں کہتا ہے انہیں نماز بڑھنے چلا گیا ابھی مجھے سخت والی ہو رہی ہے جلن پورے جسم میں بال چوب رہے ہیں خط بھی کرائی کٹیم کرائی الحمدللہ تو چلتے ہیں گھر کی طرف جلدی سے فریش ہوتے ہیں تاکہ یہ جلن شلن ختم ہو الحمدللہ باقی یہ بھی کیاری ہوئی کمپلیٹ دیکھتے ہیں کہ ابو جی نے اجازت دی تو چلنے جانور دیکھتے ہیں ابھی تک تو اپنا جانور بھی نہیں دیکھا اللہ پاک صاحب کی کچھ جانیاں قبول فرمائے تو اس سے اپنی کنپیں ذرا گھر کی طرف اور جا کے ذرا فریش ہوتے ہیں کیونکہ جسم سخت والا جل رہا ہے ایسے جلو ایسے دکان میں بالوں نے اتنا تنگ کر رہے ہیں اس کی کوئی انتہائی نہیں کیونکہ تازہ خط بھی کرائی تھی اور کٹی بھی کرائی تو بال بہترین چھوٹ رہے تھے کہ جیدے جیدے نہ ہو تاکہ یہ بال ختم ہو جائے تو بھی الحمدللہ یہ کہ بہتر ہو گئے بال چاہت سارے اتر گئیں کیونکہ جو بال جسم پر لگے ہو تو اتر گئے چیک کہہ لے مزے کی خط مزے کی خط اور بہت پیاری ہوئی کٹنگ پڑھتے ہیں جلدی سے اپنے نماز اور نماز کے بعد کچھ ہلکی بنکی پیتے ہیں چائے چائے کے بعد نکلیں گے سیدھا جو کان کی طرف تو آج پہلی دفعہ میں ہمارے توتے ہیں چپ چاہ بیٹھے میں ایک پنجرہ خالی ہو گیا اس میں دو تین رہ گئے اس میں بھی کچھ دانے رہ گئے اس میں بھی اس میں بھی اور وہ بھی خالی ہو گئے یعنی اچھا میرے ساتھ کے دوست لگے ہوئی ایر کے لیے جانور لے لے کے لیے کپڑے لے کے لئے اور میں پورے کرنا دکان کے بوتلے شوتلے رکھا کریں زندگی الحمدللہ ایک تو تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں کتنا مینٹی ہی دیکھو یہ ساری بوتلے میں نے بھی اندر لے کے جانی ہے اس سے پہلے میں سمان لے کے جا چکا ہوں یہ سارا پسینے پسینے ہو چکا ہوں لوگ لے جانور لینے میں شاپنگ کرنے میں اور میں لگا ہوں دکان کا سمان پورا کرنے میں الحمدللہ مال شاہ اللہ کے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے بہت بہت زیادہ مال آیا ہے کافی دیر کے لگا ہوا سابی ہو گئی ہوں ملکواتے ہیں ایک کپ چاہے تھوڑی سا چائے پیتے تھا کہ تھوڑی سا فریش ہو جائے کیونکہ تھوڑی بہت ہوا چلنے لگی الحمدللہ موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا جا رہے جلدی سے ایک کپ چائے پیتے چائے کے بعد چلتے ہیں نماز پڑھنے کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گئے ابھی ہو پری بلکل پانچ سات منٹ پہلے پسینے تو اچھے پلے آپ دیکھتی رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے چائے پیتے کے بعد فوراں باگ کے جانے تیلر سے کپڑے لانے کیونکہ تیلر میں کپڑے سیاں ہوئے اور ابھی تک میں لائے نہیں ہوں یعنی کہ دو تین سیوٹ ہیں عید کیے لائے نہیں ہوں تو جتنی سے جاتا ہوں سوڑ لے کے لئے پہلے نماز پڑھنے چلتے ہیں نماز پڑھنے کیونکہ نماز لیٹ ہو رہی ہے جلدی سے پیتے ہیں کاف چاہے اللہ تعالیٰ سے کپڑے بھی آگئے ہیں چائے بھی ہوگی ہے خلشت پی ہوگی ہے عید کی تیاری آرموسٹ کمپلیٹ وہ ہی گئی ہیں تو ہم ذر کرتے ہیں ساتھ کبر کی بھی تیاری چلتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مارکیٹ ہیستا ہیستا بند ہونے والی ہے یاد ہے رات کو تو جانا ہے ایک ہسپیٹل ایک مریض کا پتہ کرنے پہلا نماز پڑھنے پھر دکان پاند کریں گے تو گیارہ کے بعد نکلنا ہے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن اللہ پاک مریض کو بھی شید دے شفاہ دے تو اتر دے نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد دیکھتے ہیں کیا بند ہے کہ ابھی نکلنا پڑتا ہے یاد رات کو